سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضاء گارڈن چینل پہ جی لامہ اقبال جو ائرپورٹ ہے اس کے پاس میں پہلے بھی ایک دفعہ آ چکا ہوں تو یہاں پہ ویزرڈ پہ مجھے بلایا اسامہ صحیح صاحب ہے تو ان کا انجیر بغیرہ بھی میں نے ٹھیک کیا تھا تو کچھ پودے ان کے اندر ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو چیک کرواتا ہوں تو ان کے پاس ٹیم اتنا نہیں ہوتا ان کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے یہ زیادہ بیزی رہتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں ماشاءاللہ گروت بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو کچھ چیزیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں آپ نے بھی گھر میں جو چیزیں لگائی ہوئی ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کی چیزیں انہوں نے کم رکھی ہوئی ہیں لیکن ماشاءاللہ سب بھی اچھی ہیں کچھ ایسے پودے ہیں جو ان کے ہاتھ سے نہیں چلتے ان کے بارے میں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں یہ اٹھارہ انچ گملے کے اندر انہوں نے یہ لوچے کا پودا لگایا تو ہلکار کا موسم کے حساب سے بارش بھی شروع ہو گئی ہے تو میں نے ان کو ٹھیک جو ہے انشاءاللہ تھوڑی سی گڑائیو گیارہ لکھوٹ یا سپریو گیارہ کرنے کا ہمارا پروگرام ہے انہوں نے بیری لگائی ہوئی ہے وہ بھی سولہ انچ گملے کے اندر آپ ایک دفعہ جتنے بھی میرے ویور ہیں جس جگہ پر بھی ہیں آپ ایک دفعہ سوچیں گے ضرور کہ ماشاءاللہ اتنی ان کو فروٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی اور میں خود بھی سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اتنے سولہ انچ گملے کے اندر اور گرافٹنگ کی ہوئی حیدر آبادی جو بیری ہے یہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں کوئی ایسی اس کی ٹینی یا بھرانچ نہیں ہے کہ جو خالی ہوگی تمام کی تمام جو جتنی بھی ٹینی ہے وہ گچھوں کی صورت میں یہ فل بری بھی ہے تو ماشاءاللہ اللہ کرے اسی طریقے سے یہ مکمبر اپنی پکائی پر بھی رہے اور یہ پک جائیں تو پھر میں آپ اپ ڈیٹ جو ہے آپ کو شیئر ضرور کروں گا ساتھ میں تلسی اور یہ دنیاں وغیرہ انہوں نے خود سیڈنگ کی ہے اور یہ ان کا سیڈلس نبو ہے اگر آپ کے گھر میں بھی ہے تو اس جیسی کڈیشن ہے تو اس کی کٹنگ آپ کریں کٹنگ کرنے کے بعد آپ گڑائی کریں تو انشاءاللہ اس کا ازرٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ رات کی رانی میں نے ان کو دیئے اور یہ ساتھ میں دنیاں کچھ اس کے اندر ایک دو پودے تھے وہ بھی ان کے ڈرڈ ہو گئے ہیں تو یہ ان کی بھی تھوڑی سی کڈیشن دیکھتے ہیں لیکن یہ بلکل جو ہے خوشک ہو گئے ہیں تو یہ جامن کا فودہ جو ان کا ہے یہ تھوڑا سا اس کے اندر ہے ایک وجہ آ رہی ہے لیکن یہ آپ کو بھی بتا دوں کہ یہ سولہ انچ گملے کے اندر ہے چودہ نہیں ہے سولہ انچ گملے کے اندر ہے گروت اس کی بھی ٹھیک ہے آپ نے میرا رات کی رانی کا پروگرام دیکھا ہوگا جی اگر آپ کے گھر میں بھی جامن اگر گملے کے اندر ہے تو ذین میں رکھیں اس کو گملے ٹرانسر کرنے کی ضرورت ہے جب اس کی اندر گملے کے اس کی جڑے مغیرہ فل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو یہ ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ٹینی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ برکل جب اس کی جڑے گملے کے اندر فل ہو جاتی ہیں ابھی اس کا گملہ فٹنے والا ہو چکا ہے جڑ کو کوئی چلنے کی کوئی وجوات ہی نہیں ہے جب اس کا گملہ ٹرانسر کریں گے اس کو گٹن کر دیں گے تو ماشاءاللہ دوبارہ سے اس کی جو جڑے ہیں علوبگی والی ڈرڈ ہو چکی ہیں وہ جڑے میں ان کی اتار دوں گا اس کے بعد اس کو دوبارہ لگاؤں گا جامن اس طریقے جس طریقے میں نے اپنے جامن کا پروگرام کیا تھا تو یہ جلدی جو ہے یہ حال پہ انچالا آ جائے گا اور یہ جو لوچے کا ان کا پودا ہے جو چھوٹے چھوٹے یہ کالو بخارہ ہوتا ہے کالو بخارے سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے لوچا ٹھیک ہے تو یہ اس کو ابھی صحیح صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس کو زمین کے اندر لگا دیں یہ میں اس کو زمین کے اندر ٹرانسر کر دوں گا اس کی اپ ڈیٹ جو ہے انچالا یہ میں اگلے پروگرام کے اندر دنوں شیئر کروں گا جب اس کو گرمی کے اندر جب اس کو فروٹنگ ہوتی ہے اس وقت بھی آ کے آپ لوگوں کو اس کا زلٹ گرہ چیک کرنا ہوں گا اور ساتھ میں یہ والا جو ہے میری میں ذرا آپ کو دکھا دوں پھر بھی یہ چیک کر سکتے ہیں یہ بلکل جو ہے گملا سولہ انچ کا گملا ہے یہ دیکھیں اور اس کے اندر واٹرنگ کی جگہ بلکل بھی کام ہے لیکن اس کو فروٹنگ اگر ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ صحیح صاحب خود بھی جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو بلکل جب سے یہ لے کے آئے تو صحیح صاحب جب آپ لے کے آئے تھے اسی جگہ پہ رکھتے ہیں اس کو ہاں جی ٹھیک ہے جی اچھا اسی جگہ پہ انہوں نے اس کی جگہ نہیں بلکل چین کی یاد رکھیں اگر آپ کے گھر میں بھی اگر فروٹنگ والا پودا ہے اگر اس کو وہ جگہ سورج کے حساب سے جو اس کو تیمپریچر پڑھتا ہے اس کا تیمپریچر کے ساتھ بہت زیادہ تلق ہے اس کی وجہ سے یہ ایک ہی جگہ پر ٹھیک ہے اس کی اس کو فروٹنگ ہو رہی ہے اگر آپ کے گھر میں بھی اگر فال دینے والا پودا ہے ایک جگہ پر اگر اس کی فروٹنگ دیتا ہے تو اس کو مت آپ کسی اور جگہ پر چین کریں تو ٹھیک ہے جی بکایا جو ہے میں انشاءاللہ ان کا کام کرتا ہوں تو جو گڑائی خدائی کے خات دالنی ہے سپریہ کرنی ہے انشاءاللہ تو صحیح صاحب نے بلایا ان کے پاس بھی ٹیم کام ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی سرکاری افسر ہے تو انشاءاللہ اسی طریقے گھروں میں ویزر پہ جا کے مارا مقصد یہ ہوتا ہے میرے جتنے ویوور جاننے والے ہیں آپ کو پتا ہے انشاءاللہ میں اسی طریقے سے اچھا اور بہترین کام کر کے دیتا ہوں تا کہ لوگ مجھے دوبارہ بھی بلائیں آج کا ہمارا اتنی پروگرام تھا ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ